اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کمار آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں انفرٹیلٹی کے حوالے سے یعنی یہ بانشپن ایک جوڑا ایک کپل جب نارمل کم سے کم ویک میں ایک دفعہ مباشرت کرتا ہے انٹرکورس کرتا ہے اور دو سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی یا حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کو ہم بانشپن کے زمرے میں لیتے ہیں بانشپن کی دو ٹائپس ہیں فرسٹ ون ایز پریمری انفرٹیلٹی پریمری بانشپن سیکنڈ ون ایز سیکنڈری انفرٹیلٹی سیکنڈری بانشپن پریمری بانشپن ہم اس کو کہتے ہیں جس میں شادی کے بعد کسی بھی جوڑے کے ہاں کبھی بھی حمل نہ ٹھہرا ہو یعنی کہ اٹلیسٹ ون ٹائم بھی کوئی انہیں امید نہیں ہوئی کوئی حمل نہیں ٹھہرا تو اسے ہم پریمری بانشپن میں لیتے ہیں دوسری کنڈیشن میں یہ ہے کہ ایک کپل کے ہاں حمل ہوتا ہے اور اس کے بعد دو یا تین ماہ بعد یا چھے ماہ بعد ابورشن ہو جاتا ہے سیکیریج ہو جاتا ہے یا خود وہ ابورشن کروا لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی وجہ جس کی وجہ سے پریمینسی زائع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے مزید کوئی حمل نہیں ٹھہرکا تو اس کو ہم سیکنری بانشپن کہتے ہیں اب دوسری طرف دیکھتے ہیں انفرٹیلیٹی بانشپن جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہو سکتا ہے اکثر ہمارے سوسائٹی میں جو ہے اس چیز کا ذمہ دار عورت کو ہی ٹھہرائے جاتا ہے لیکن یہ سراسن غلط ہے مسائل دونوں طرف ہو سکتے ہیں میل میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور فی میل میں بھی ہو سکتی ہے پروپر جو ہے ڈائیگنوز کے بعد تشکیز کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں آیا مسئلہ کس میں ہیں شوہر میں آ رہا ہے یا بیوی میں تو اس کے لئے آپ اپنے قریبی معالج سے ضرور چیک اپ کروائیں اور اپنی جو ہے تمام ہسٹری بتائیں اور اس کے حوالے سے جو ہے درست تشکیز کے ذریعے علاج کروائیں تو جس بھی فرد میں ہزبن میں یا پائٹ میں پروپرم آ رہا ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک مسئلہ حل کرے گا اور آپ کو صاحب اولاد کرے گا آپ بات کرتے ہیں میل انفرٹائلٹی کے حوالے سے دوستو میل انفرٹائلٹی میں بہت سی وجوہات ہیں جیسا کہ ہم فرسٹ فال دیکھتے ہیں مردوں کی جو ہے عمر بھی ایج فیکٹر بھی اس میں کافی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے بلوت سے پہلے اگر بچے کی شادی ہو جائے جیسے موسٹلی آج کل کے سوسائیٹی میں ایسا پوسیبل تو نہیں ہے لیکن کسی ایسے ہارمونک چینجز کی وجہ سے کسی بچے میں بلوت جو ہے وہ دیر سے ہوتی ہے اور والدین اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے اور بلوت سے پہلے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی بانچپن ہو سکتا ہے اور اگر جو ہے شوہر بہت ایج فیکٹر میں ایج میں زیادہ ہو بڑا ہو جائے عمر کے آخری حصے میں ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے بانچپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے مرد کی جو ہے صحت اور غزہ کا بھی اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر ایک جو ہے ہزبین کی مل نیٹریشن کا جو ہے شکار ہے غزائیت کی کمی کا شکار ہے صحت اچھی نہیں ہے تب بھی بانچپن سامنے آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے بانچپن کا انحصار عورت سے ازدواجی تلقات پر بھی جو ہے ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے بانچپن کا انحصار جو ہے شوہر کی نفسیاتی کنیشن پر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو اور اس وجہ سے بھی جو ہے ازدواجی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں اور بانچپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میل میں جو ہے سپرمز کی کمی جو ہے جرسوموں کی کمی سیمن ٹیسٹ کے ذریعے اس چیز کو ہم تشکیش کرتے ہیں کہ اس کے سیمن میں سپرمز کی جو نارمن ایکٹیو سپرمز ہیں یا ٹوٹل کاؤنٹ ہیں موٹائل نان موٹائل تو وہ ساری ڈیٹیل اگر ان میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی بانچپن ہو سکتا ہے اس کے بعد جن سے ہارمونز کی بھی کمی اس کا باعث بنتی ہے مرد کے اس بھی تناسل پر سیکشل جو ہے آرگنز پر کوئی چوٹ کی اگر ہسٹری ہو اس وجہ سے بھی بانچپن انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد بعض دفعہ ایک اور بھی اس کی جو ہے ریزن سامنے آتی ہے کہ میل کو بیفور میریج جو ہے کبھی کنپیڑوں کا اگر مسئلہ رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پچیلگی سامنے آ سکتی ہے اور بانچپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا بہت زیادہ اس پر افیکٹ ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کہ جو ہے فال اگر ٹھیک نہ ہوں ٹھیک طریقے سے نہ کام کر رہا ہو تب بھی جو ہے بانچپن ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسری ایک بڑی وجہ اس میں زیادہ زیابتیز ڈائیبیٹیز جو ہے وہ بھی بانچپن کا بے اولادی کا باعث بن سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوزاک بھی جو ہے اس کے ریزنز میں ایک بہت بڑی وجہ ہے جو مردوں میں بے اولادی کا باعث بنتی ہے اس کے بعد بعض دفعہ پردائشی طور پہ یا عمر کے کسی حصے میں خصیت خصیوں کا جو ہے پیٹ میں چلا جانا ٹیسٹیز کا جو ہے پیٹ میں چلے جانا اوپر چڑ جانا اس وجہ سے بھی جو ہے بانچپن کا شکار رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ جو ہے شوہر میں مرد میں جو ہے عزوے تناسل کا سائز جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے اس وجہ سے بھی اور پچوٹری گلینڈ کے جو ہے افوال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سیکشل آرگنز کی گروت نہیں ہوتی جس کے باعث جو ہے بانچپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد جو ہے سیمن کوانٹیٹی بھی اس میں جو ہے عمل دخل کرتی ہے سیمن کوانٹیٹی کم ہوتی ہے یا تھن ہوتی ہے اس وجہ سے بھی مانچپن کا سامنا کرنا کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے بعض اوقات جو ہے سپرمز کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ جو ہے سست ہوتی ہے یا ٹھیک جو ہے وہ ڈائریکشن میں نہیں ہوتی یا وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے پس سیلز آنے کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو ہے ایک سے ملنے کے لیے جو ان کو ٹائم درکار ہوتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا جو بھی اس کا ٹائم ہوتا ہے اس دورانیے سے پہلے وہ ڈیڈ نہیں ہے یا اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض ایسا پروبلم بھی سامنے آیا ہے کہ میل میں سپرمز کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی یہ دو کنڈیشن ہو سکتی بعض میں پروڈکشن تو ہو رہی ہوتی لیکن ان کا ٹوٹل کونٹ کا مارا ہوتا ہے یا ایکٹیو سپرمز کا مارے ہوتے ہیں سلجش زیادہ آرہ ہوتے ہیں تو اس کے الٹرنیٹ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ابتدائی طور پر پروڈکشن ہی نہیں ہوتی سپرمز کے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد ویٹامن ای کی کمی بھی انفرٹریٹی کا باعث بن سکتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہزبین اور وائف میں ذہنی طور پر مطابقت نہیں ہوتی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں بن سکتی تو اس وجہ سے بھی باش بن سامنے آتا ہے اب اس کی تشخیص کی بات کرتا ہوں کیسے ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کیسے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو ہے جس کپل کی شادی ہوئی ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہے تو اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ افال جو ہے سپرمز کی ہم تعداد کے حوالے سے اور اس کی حرکت کے حوالے سے پس سیلز کو دیکھنے کے لیے ہم اس کا سیمن ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں ہم اس کا سپرمز کا ٹوٹل کاؤنٹ ایکٹیو سپرمز موٹیلٹی اور اس کا پس سیلز کے حوالے سے دیکھتے ہیں سیکنڈ سکروٹم کا اس کی تھیلی اور اس کا ڈیٹیل میں آلٹر سونڈ کرواتے ہیں جس ہم آلٹر سونڈ سکروٹم کہتے ہیں سکروٹم آلٹر سونڈ اس کے بعد ہم بعض اوقات ہم سکروٹم کی بائی اوپسی بھی کروانی پڑتی ہے کسی پیتھالوجی کا پروبلم کا پتہ لگانے کے لیے اس کے بعد مزید انویسٹیگیشن کے لیے ہم میل کے ہارمونز کا اگزام کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے ہارمونز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بات تشکیز کی اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہے دواء سے پہلے آپ کھری لی طور پہ گزا کو اچھا بہتری لائیں گزا میں اچھی گزا استعمال کریں ڈرائی پروٹس کا استعمال کریں متوازن گزا استعمال کریں سبزی اور اس کے علاوہ چکن برائلر اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی بانش پن کی بہت کومن ریزن جو سب سے آج کل کے سوسائیٹی میں سب سے بڑی وجہ جو ہے جو برائلر ویکسینیشن کے ذریعے چالیس دن میں تیار کیا جاتا ہے تو وہ ویکسینیشن جو ہے وہ جا کے جو انسان کھاتے ہیں ان پہ بھی ایسے ایفٹس کرتی ہے جو کہ ان میں انفرٹیلٹی اور دیگر امراض کا باعث بنتی ہے میل فیمیلز میں خصوصا جو ہے مسٹرول سائیکل میں ڈسٹرمنس ہو گئی سسٹ بننا ہو گیا یا انفرٹیلٹی جو کا کارج بنتی ہیں اور میل میں بھی اسی طرح انفرٹیلٹی اور دیگر نائی ایمیشن اور دیگر پروبلمز کا باعث بنتی ہے اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ اگر ہمارے گائے بحث کا بچڑا یا جو بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اکسی ٹوسن مگیرہ کا انجیکشن لگائے جاتا ہے جو کہ انفرٹیلٹی کی بہت بڑی بجا ہے تو یہ بھی چند اوامل ہیں جو انفرٹیلٹی کا باعث بنتی ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے ساتھ میں گزہ کو بہتر کیا جائے اور باقی جو ہے آپ اپنے قریبی معالج سے اپنی اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی سیمٹمز کے مطابق علامات کے مطابق دوا لیں اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ بھاگ سب کو صاحب اولاد کرے اور اس پریشانی سے جو ہے وہ چھٹکارہ حضرت فرمائے آج تک جو ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک کو پیس کر دیں تاکہ صحت سے متعلق مسائل کے